موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و حضرات میں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی بی یوم آئین یا قوم قانون کا دن ہر سال 26 نومبر کو ملک میں منایا جاتا ہے یہ خاص دن 1949 میں اس تاریخی دن کی نشاندہی کرتا ہے جب ہندوستانی آئین کو دستور ساد اسمبلی نے منظور کیا تھا ہندوستانی آئین کئی طریقوں سے دنیا کے دیگر ممالک کے آئین سے مختلف ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا تحریری آئین ہونے کی وجہ سے یہ دوسرے ممالک سے بہت مختلف ہے ہمارے آئین کو بننے میں دو سال سے زیادہ کا عرصہ لگا اس مضمون کے ذریعے ہم یوم دستور پر اس کی تاریخ اور اس سے متعلق اہم پہلوہ پر بات کریں گے جب ہندوستان آزاد ملک بنا تو اس کے بعد آئین سازی کا کام شروع کیا گیا آئین بنانے کا کام 1946 میں قائم کی گئی دستور ساد اسمبلی کو دیا گیا جس نے آئین کا مسعودہ تیار کرنے کا کام ہم ڈاکٹر بھیم راو امبیڑگر کی سربراہی میں ایک کمیٹی کو سوپا آپ کو بتاتے چلے کہ 1946 میں قائم ہونے والی آئین سازی اسمبلی کے صدر ڈاکٹر راجندر پر ساتھ تھے جو ہندوستان کے پہلے صدر تھے 1948 کے اوائل میں ڈاکٹر امبیڑگر نے ہندوستانی آئین کا مسعودہ مکمل کیا اور اسے دستور ساد اسمبلی میں پیش کیا اس کے بعد ہندوستانی آئین کے مسعودے میں کچھ تبدیلیا کی گئی اور اسے پورے ملک نے اپنا لیا ہندوستانی آئین 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا جسے ہر سال ملک بھر میں یوم جمہوریہ کے طور پر منائے جاتا ہے ہندوستانی آئین دنیا کا سب سے بڑا تحریری آئین ہے جس میں ایک لاکھ سترہ ہزار تین سو ساٹھ الفاظ ہیں ہندوستانی آئین لچک اور سختی کا توازن ہے مثال کے طور پر اگر آئین میں شہریوں کے فائدے کے لئے کوئی تبدیلی ضروری ہو تو اسے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے یوم آئین تمام ہندوستانیوں کے لئے اہم ہیں کیونکہ یہ ملک میں برطانوی راج کے خاتمے کی علامت ہے 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے باوجود 26 جنوری 1950 کو آئین کے نافذ ہونے تک یہ اگلے تین سال تک برطانوی تسلط میں رہا یہ دن ہندوستانی آئین کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آئین ملک کے شہریوں کے لئے کیوں ضروری ہے تو آج کس ریپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے دیج اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسلیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ